ہلو جنگ دس بچ چکا ہے اس ٹی ڈی کینیٹ پٹنا میں کئی جگہ پر سڑک پر اتر چکے ہیں دھیرے دھیرے سنگیاب بل بھی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی تو اوورال رن چھتر جو ہے وہ سجنے لگا ہے اب دن بھر دیکھتے ہیں آج کیا کیا ہوتا ہے دن بھر جو پرداشن اور ہنگامہ ہونا ہے کیا اس کے بعد سرکار کمیونکیٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے دن بھر میں نظر بنا کر رکھوں گا اور کوئی بھی اگر کام کی خبر آئی اپ ڈیٹ آئی تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اس ویڈیو میں ملی ہم لوگ کور کریں گے کہ آج کی اخباروں میں کیا کچھ پرکاشت ہے اخبار بھی بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ صحیح خبر وہی سے آتی ہے باقی اخباریں تو کئی طرح کی چل ہی رہی ہیں لیکن صحیح خبریں جو ہیں وہی سے آتی ہیں تو آج کی اخباروں میں اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم لوگ دونوں پکش کی طرف سے بات کریں گے میرٹ آن میرٹ دونوں پکش کی طرف سے کہ دونوں کی مانگ کیا ہے اور پردشن میں کیا کیا ہوا اب دونوں کی مانگ کتنی جائز ہے ناجائز ہے وہ الگ بات ہے لیکن جو اخبار میں جو خبریں ہیں انہی کا ریفرنس لے کر کے دونوں طرف کے جو پردشن ہیں ان کی جو مانگیں ہیں اور انہوں جو کل دن بھر جو کچھ ہوا ہے ان تمام پر اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں سب سے پہلے جو میریٹ والے کینڈیٹ ہیں ان کی طرف سے اگر سنکھیا بل کے حساب سے دکھا جائے تو جو میریٹ لسٹ کے کینڈیٹس کا اب تک پروٹیسٹ ہوتا آیا ہے اس میں سے سب سے بڑا پروٹیسٹ کل ہوا سنکھیا بل کافی تھی نورڈ میریٹ لسٹ کے کینڈیٹس جو پہلے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ تھی تو سنکھیا بل کے حساب سے میریٹ لسٹ کے کینڈیٹس کلیر اوورٹیک ہے اور جو مانگ ہے وہ آپ کے سامنے پتائی ہوگا آج کے اگر آپ پرباد خبر میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ تیسزار چھے سو پچھتر تک بہالی کو سیمیت کیا جائے بس اتنے ہی کینڈیٹ کا بہالی کیا جائے سنشچیت کیا جائے کئی سارے جو ویڈیو کلیپ آوڈیو کلیپ آپ نے دیکھے ہوئے پردرشن کی جگہ سے وہاں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ باقی جتنے بھی نوٹ این میریٹ لسٹ والے ہیں سب کو ڈسکوالی فائی قرار دیا جائے سب کو ڈسکوالی فائی کیا جائے اور میریٹ لسٹک اینڈیٹس کو بہال کیا جائے کل بھی آپ نے اگر ویڈیو کو دیکھا ہوگا تو کل بھی میں نے اس طرح کی کچھ ویڈیوز ڈالیں جس میں یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں اور آج کے پرباد خبر میں بھی یہ باتیں چھپی ہیں ابھی بات کتنی ترک سنگت ہے کہ نہیں سنگل لوجیکل نہیں ہے یہ سب الگ بات ہے لیکن یہ سب مانگ ہے اب یہ سب مانگ اچانک سے اٹھی کیسے اب تک کیا تھا کہ سکوار کارڈ میں نوٹ این میریٹ لسٹ اور میریٹ لسٹ لکھا ہوا تھا جو جون میں آیا تھا لیکن اس کے نیچے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کانونی طور پر یہ ڈاکومنٹ ویڈ نہیں ہے this is not for legal purposes ایسا کہ کچھ لکھا ہوا تھا لیکن اب میریٹ لسٹ کے ہاتھ میں ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو وہ کوٹ میں جا کے پیش کر سکتے ہیں تو ایک ایڈوانٹیج ہو گیا ہے اور یہی ایڈوانٹیج جو ہے وہ کانفیڈنس کو بھوم کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے جو پروٹیسٹ ہے پھر سے اچانک سے پیک پر جانے لگا ہے اب مددہ یہ ہے کہ ابھی سب فیصلے تو سرک پر ہوں گے نہیں جب جج کے سامنے اس ڈاکومنٹ جائے گا جو میریٹ لسٹ والا سیٹیفیکٹ جائے گا تو جج اس کو دیکھ کر کے کیا خیصلات سناتے ہیں ابھی تو وہیں سے پتہ لگے گا تو ممکن ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں جب کوٹ کا رکھ ساف ہوگا تب اس معاملے میں ہم لوگ ایک کلیر بات پر پہنچ سکیں گے کہ یہ کتنا ویلیڈ تھا کتنا انویلیڈ تھا یہ تو آگے آنے والا ٹائم بتائے گا لیکن چونکہ کوٹ میں سنوائی ہو نہیں پا رہی ہے ڈیٹ پر ڈیٹ کولم آ گیا ہے میریٹ لسٹ والا ایک لیگل ڈاکومنٹ آ گیا ہے کوٹ میں پیش کرنے کو اور ساتھ میں مانگ یہ بھی ہے کہ بہالی کو تیز دار چھے سو پچھتر تک بھی تک ہی سیمیت رکھا جائے تیز دار چھے سو پچھتر لوگ کی بہالی جو ہے وہ شنشت کی جائے حالہ کئی لوگ اس سے اتر بھی بیان دے رہے ہیں سیٹ بڑھانے کی مانگ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں پر جو اخباروں میں چھپا ہے آج پرباد خبر میں دیکھئے اور کل کا جو کئی لوگوں کا آڈیو ویڈیو کلپ ہے اس میں بھی اس طرح کی مانگ کہ جتنے بھی نورڈ میریٹ لسٹ والے ہیں سب کو ڈسکوالیفائی گھوشت کرتے سرکار اب آتے ہیں دوسری طرف دوسری نورڈ میریٹ لسٹ کے جو کینڈیٹ ہیں وہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ جو میریٹ نون میریٹ کا جو کولم آیا ہے ان کے مند میں یہی ڈر ہے کہ جب کوٹ میں جائے گا یہ ڈاکومنٹ تو ان کے لئے مصیبت ہو سکتی ہے تو ان کا یہ مانگ ہے کہ یہ اس کو ہٹا کر کے اور پھر سے سرٹیفیکٹ کو ڈسٹیبیوٹ کیا جائے حالانکہ ایک بار ڈسٹیبیوٹ ہو جانے کے بعد یہ چیز بہت مشکل ہے مطلعہ پریکٹیکل اگر آپ سوچیں تو یہ چیز آسان نہیں لگتا ہے سرکار جس کو ایک کاغت کا ٹکڑا پرنٹ کر کے لوگوں تک پہنچانے میں سال لگ گیا اتنا لمبہ لمبہ وقت لگ گیا اگر پروٹسٹ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں یہ کئی سال تک ہو سکتا نہیں دیتے یہ چاہ سال پانچ سال تک روک کے رکھتے یہ اتنی لاپرواہ ہے مطلعہ نکمہ پنتی کی جو حد ہو گئی ہے بیہار میں صرف آپ پولٹیشنز کو نہیں بلیم کرتے امیڈیٹلی سارے بیوروکرائٹس کو ہٹانے کی ضرورت ہے چاہے کوئی آئی ایس ہو یا بی ایس ہو چاہے بی پی ایس آیا ہو یا یو پی ایس آیا ہو نائنٹی پرسنٹ سے اوپر بیوروکرائٹ جو ہے وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں لاپرواہی کی حد ہو چکی ہے اگر ان لوگوں کو نہیں ہٹا جا گیا تیسی طرح سے لاپرواہی چلتی رہے گی یہ تو پروٹسٹ ہو گیا اس وجہ سے چاہے نون میرکی کولم رہتے ہوئے سارٹیفیکٹ ملا تو ملا اگر نہیں کوئی پروٹسٹ کرتا تو یہ لوگ ہو سکتا چار پانچ سال کسی کو سارٹیفیکٹ نہیں دینے والے تھے کسی کو سارٹیفیکٹ نہیں دینے والے تھے ان لوگوں کی سیلری آ رہے ہیں جنتہ کے ٹیکس کے پاس سے ان کو کیا ٹینشن ہے خیر یہ تمام چیزیں ہیں ابھی نورڈر میٹری سے کینڈیٹ جو ہے ان کی یہی مانگ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہٹا کر کے کولم پھر سے پرنٹ کر کے دیا جائے حالانکہ پریکٹیکل یہ بات بہت کومپلیکیٹڈ ہے گورنمنٹ شاید ہی اس چیز پر اگری کرے لیکن مانگ ان کی پرائیمری مانگ جو ہے وہ یہی ہے اب اس کو لے کر کے بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کئی بار پولیس نے بل پریوگ بھی کیا ہے دونوں طرف کے چھاتروں کی بھی پٹائی ہوئی ہے دونوں طرف کی کینڈیٹ ایک پوائنٹ کو مس کر رہے ہیں میں نے کئی بار الگ الگ ویڈیوز میں بات کہا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ جو کوٹ کے یہ تمام جو کونفلیکٹ ہے یہ دو سبجیکٹ کا ہے باقی سبجیکٹ والے تو بینا مطلب کا بیچ میں پس رہے ہیں اگر بہالی کل کو ساتھ میں فیس کیا جائے تو بیک لگ سیٹ پچیس ہزار کے آس پاس مل رہا ہے چھٹھے فیس سے پچیس ہزار کے آس پاس کئی لوگوں کیا ہے اس ویواد کو پیدا کرنے میں فائدہ ہے کئی لوگوں کا بہت فائدہ ہے اس ویواد کو کھڑا کرنے میں اس ویواد کو ہوا دینے میں اس لیے ویواد کو کئی لوگ زندہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن سچا یہ ہے کہ اگر دونوں طرف یہ کینڈیٹ سیٹ بڑھانے کی مانگ کرے تو یہ معاملہ پوری طرح سے تو حل نہیں ہوگا لیکن کافی حد تک حل ہو جائے گا باقی سبجیکٹ والے تو ان چیزوں سے دور رہے جو دو سبجیکٹ ہیں کمپیٹر سائنس سوشل سائنس ان کے جو کینڈیٹ ہیں ان میں بھی جو لڑکیاں ہیں میں دیکھتا ہوں کہ لڑکیاں بھی پہنچی رہتی پروٹیسٹ کے اندر یہ بات میں نے پہنے ویڈیوز میں کہا کہ چار پانچ ہزار تکا گورنمنٹ سیٹ کر دے کمپیٹر سائنس میں جو کہ ہونے جا رہا ہے سیٹ بڑھنے جا رہی ہے شیورٹی نہیں ہے پانچ ہزار کا لیکن تین ہزار کا تو گارنٹی ہے تھوڑا بودھار گورنمنٹ بڑھائے گی کیونکہ اتکرمیت جو اچھ مادمی کے سکول ہیں وہاں پہ گورنمنٹ فنڈ ڈالنے جا رہی ہے تو تین ہزار سے بڑھے گا ہی تو لڑکیاں تو آلماس ساری جوپ پا جائیں گی اس کے علاوہ اسی کمیونٹی کی جو کینڈ ڈیٹس ہے چاہے وہ میل کینڈ ڈیٹ ہی ہیں ان کا بھی ایک طرح سے اگر چار ہزار تک چار پانچ ہزار تک گورنمنٹ سیٹ کر دے تو ان کا بھی گارنٹی ہے کہ جوپ سب کی ہو جائے گی لیکن پھر بھی لوگ بھی نہ سوچے سمجھے پروٹیسٹ کے اندر اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں اگر گورنمنٹ چاہے تو اس معاملے کو حل کر سکتی ہے سیڈ بڑھا کر کے حالانکہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے انیلیجیبل کینڈ ڈیٹ ہیں تو پہلے پر فلٹر کرنا پڑے گا پہلے اس بھیڑ کو بھگانا پڑے گا بھیڑ سترہ ہزار و پچیز آر کے بھیڑ دکھ رہی ہے ایک بار ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہو جائے بھیڑ بہت حد تک کمپیویٹر سائنس میں تو آدھی بھیڑ ہو جائے سوشل سائنس میں بھی ایک بڑا فریکشن ہٹ جائے لیکن گورنمنٹ کوئی انیشیٹیو لیتا ہوا لیتی ہوئی نہیں دکھ رہی ہے جب گورنمنٹ کو پتا ہی نہیں کی پرابلم کیا ہے سو اپنے سچیب کو یہ نہیں پتا ہے کہ کولیفائیڈ ہے کتنا ویکنسی ہے کتنا سکھا منتری کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے اور دوسرے افسرکوں کی اس طرح کی حرکت کریں گے تو پھر سے بھی معاملہ بھڑک جائے گا جو معاملہ شانت ہوا تھا وہ پھر سے بھڑک گیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ اوورال پورا ایک میس بن گیا ہے اور اس کا جو پروپر حل مجھے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ سوشل سائنس بینا وجہ سے دوسرے سبجیکٹ میں سیڈ بڑھانے سے اچھا ہے ان دو سبجیکٹ میں تھوڑی گورنمنٹ سیڈ بڑھا دے دریہ دلی دکھا کر کے اس معاملے کو ختم کرے اگر کل وہ گورنمنٹ کسی اور سبجیکٹ میں سیڈ بڑھاتی ہے سیڈ خالی رہ جائے گی آپ میری اس بات کو نوٹ کر لو ساتھویں فیز کے اندر بھی جس طرح سے چھٹے فیز میں بتیس ہزار میں سے یہ لوگ مشکل سے بیس پسنٹ سیڈ بھر پائیں گے ساتھویں فیز میں بھی سیڈ خالی رہ جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھویں فیز کے اندر بھی ویکنسی پوری نہیں بھر پائے گی گورنمنٹ اگر کسی اور سبجیکٹ میں سیڈ بڑھاتی ہے جہاں پر کینیڈیٹ ہی اتنا ایو لیبل نہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے اس لئے گورنمنٹ تھوڑا محنت کرے تھوڑی تو اپنی سیلری کو جسٹیفائی کریں بیہار کے بیورکرائٹ تھوڑا تو اس پر دماغ لگائیں کہ اس کو کرنا کیسے اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے اور گورنمنٹ چاہے تو سوچال سائنس اور کمپیوٹر سائنس کا مسئلہ حل کر کے تھوڑا تھوڑا سیڈ بڑھا کر کے کافی حد تک اس معاملے کو ریزولو کر سکتی ہے اور گورنمنٹ کو بیچ کے راستہ بھی نکال سکتی ہے باقیوں بھی دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ کوٹ سے نکل کے آتا ہے کوٹ میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پی آئیل کیس پر ڈیٹ پر ڈیٹ لگ رہا ہے آگے کی طرف جا رہا ہے اس کی بسنوائی پہلے بات تھی ابھی تک ہو نہیں سکی ہے ادھر پروٹیس بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے تو اگلا کچھ دن بڑا ایمپورٹنٹ ہے سرکار جیسی نکمی ہے ویسی نکمی ہی رہے گی چاہے سکشہ منتری کا آفیس ہو یا سچیو کا آفیس ہے کوئی اپنی طرف سے صحیح فیصلہ